اعوذ باللہ من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ محمد وعلیٰ طیبین الطاہرین المعصومین ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کس کلپ میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی حیات طیبہ کے متعلق تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہوں گے آپ کی ولادت با سعادت مدینہ مرورہ میں تیراسی ہجری سترہ رویل اول کو واقع ہوئی آپ کا نام محمد اور آپ کے علقاب میں صادق فازل طاہر قائم کافل اور منجی ہے جیسا کی شیخ مفید رحمت اللہ علیہ نے تحریر فرمایا ہے کہ جس قدر علوم اور فنون کی شاعت حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں ہوئی اور اس کی آواز اطراف و اکنام عالم میں پھیلی اپنے خاندان میں کسی بھی اور امام کی وقت میں علوم اور فنون کی اس طرح اشاعت نہ ہو سکی آپ کے علوم اور فنون کی اشاعت زبان خاص و عام ہو گئی اور اس طرح اس کی گونج ہر طرف پھیل گئی جب ہم متعلیہ کرتے ہیں تاریخ اسلام کا تو ہم پاتے ہیں کہ ایک وقت میں ہزاروں طرح کے طلبہ آپ کے مدرسے میں بیٹھ کر علم دین اور دنیا سیکھا کرتے تھے امام علی مقام کی قدر و منزلت اس لحاظ سے بہت زیادہ ہے کہ جتنا ترقی آفتہ دور علم اور فنون کے معاملے میں آپ کا دور امامہ ٹھہرا اتنا کسی امام کا نہ ٹھہرا ایک چھوٹا سا واقعہ امام علیہ السلام کی علمی کے بارے میں جو بیان ہے جو آپ کے علم کی وسعت حالانکہ ممکن نہیں کہ ہم امام کی علم کا اندازہ لگا سکے کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے وَقُلُّ شَيْنْ اَحْسَانَهُ فِي امامِ مُبِينَ ہم نے ہر شئے کو امامِ مُبِين میں جمع کر دیا ہے لہٰذا ایک چھوٹا سا واقعہ ضرور بیان کرنا چاہوں گی جس سے امام کی علم کی معرفت اور امام کی علم کی وسعت کا اندازہ ہو جائے گا اور یہ پتہ چلے گا کہ یقیناً یہ صاحبِ سلونی کے فرما بردار اور ان کی نسل سے انشاءاللہ ابو شاکر یزانی امامِ جعفر صادق صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی اے جعفر ابن محمد معبود کی طرف میری رہنمائی کیجئے اس وقت ان کے ساتھ ایک بچہ تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک مرغی کا انڈا تھا امام مسکرائے اور اس انڈے کو امام نے اپنے ہاتھوں میں لیا اور فرمایا دیکھی یہ ہے علم کا میار یہ ہے علم کی وسعت آپ واقعہ سنیں اور انشاءاللہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ علم کس میار اور کس کمال پہ تھا اس دہانی نے امام کو وہ انڈا دیا اور امام انڈے کو تھام کر کے فرمانے لگے کہ یہ انڈا دیکھ رہے ہو اس کا جو موٹا چھلکا ہے اس کے اندر ایک باری جلی ہے اس جلی کے اندر سونا اور بہتی ہوئی چادی ہے دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بھی ہیں اور جھدہ بھی ہیں یعنی امام نے انڈے کی زردی اور سفیدی کے متعلق گفتگو کی پھر امام نے فرمایا اس چھپے ہوئے قلعے سے یعنی چھپے ہوئے انڈے میں اسلاح کرنے کے لیے نہ تو کوئی اس کے اندر داخل ہوا اور نہ ہی کوئی اس سے باہر آیا جو اس کے خراب ہونے کی تلا دے سکے اور نہ کوئی یہ بتا سکتا ہے کہ یہ انڈا نر کا ہے یا مادہ کے لیے یہ انڈا جس میں بہت اثرار نہا ہیں کس ترتیب سے بنائے گئے ہیں اس کو مرغی نے کھانے دانے سے صاف کر کے چوزے کی پرورش کے لیے ایک خاص اور محفوظ جگہاں پر رکھا جس میں صدف میں گوھر کے مانند اس میں نطفہ قرار دیا گیا چونکہ چوزہ ماں سے جدہ ہے اور جب چوزہ دنیا میں آتا ہے تو وہ ماں کے رحم میں نہیں ہوتا بلکہ اس انڈے میں ہوتا ہے اور اس انڈے سے ہی اسے غزہ ملتی ہے لیکن اس غزہ کی پوشیدہ جتنی ساری ضروریات ہیں اور اس کے اندر موجود جو غزائیں ہیں جو ضروریات ہیں وہ سب کا انتظام اس باریک جھلی کے نیچے ہوتا ہے جو کی انڈے کے چھلکے کے اندر ہوتی ہے اور یہ جھلی کے اوپر موجود انڈے کا چھلکا یہ بتاتا ہے کہ کہیں چوزے کی پرورش کے لیے یہ سختی اس کے لیے مانے نہ قرار ہو اس لیے ایک باریک سی جھلی انڈے کے اوپر ہوتی ہے اس اندھیری دنیا میں چوزے کی ہڈیاں بھی بنتی ہیں چوزے کا جسم بھی بنتا ہے چوزے کے جسم کے مختلف حصے بھی بنتے ہیں اور اس کی چونچ بھی اور پھر امام نے چونچ کے بارے میں فرمایا کہ کبھی تم نے مرغی یا مرغی کی چونچ کو دیکھا ہے کہ اللہ نے اسے کس طرح اور کس خوبصورت انداز میں بنایا ہے چوزہ کیونکہ سنگریزے اور مٹی سے اپنی خوراک بنائے گا لہٰذا اس کی چونچ کو سینگ کی طرح بنایا ہے تاکہ پتھر سے ٹکرانے کے بعد اس کی چونچ کو کوئی پریشانی یا کوئی صدمہ لاحق نہ ہو اور یہ اپنا رز محفوظ طریقے سے کھا سکے اور پھر امام نے فرمایا کہ پھر اللہ نے مرغی اور مرغے کو ایک پوٹا بھی عطا کیا ہے جس میں وہ دانہ رکھتے جاتے ہیں اور اپنے حازمے کے حساب سے پھر اس سے کھانا لے کر کے تناول فرماتے ہیں اور اس کی کھال کو دیکھا ہے تم نے اس کے پروں کو دیکھا ہے تم نے اللہ نے اس کی کھال کو پروں میں چھپا دیا ہے اس طرح کی گرمی اور سردی جانور کی عذیت اور آرام سے نرم و نازک کھال کی حفاظت اس کا جسم خود سے ہوتی رہے اس جانور کی واجبی ضروریات سے قطع نظر اس کی زندگی کی غیر ضروری امور ظاہری خسن جمال سے بھی چشم پوشی نہیں کرتا چنانچہ اسے پروں دلکش رنگوں سے رنگین بناتا ہے امام پھر فرماتے ہیں اور اس سے مور جیسے رنگ برنگ پرندے نکلتے ہیں اور پھر اس کے بعد امام نے فرمایا کبھی مرغی کو دیکھا ہے جو کی ایک وقت میں نجانے کتنی دور اپنی غزہ کی فراہمی کے لیے نکل جاتی ہے لیکن جب اسے اپنے بچے کو وجود میں لانا ہوتا ہے یا جب اسے انڈا سے نہ ہوتا ہے تو وہ ساری بھاگ دور ختم کر کے انڈوں پر آ کر بیٹھ جاتی ہے اور اپنے جسم کی حرارت اس انڈوں کو دے کر اس انڈوں پر بیٹھتی ہے کون سے حکمت ہے جو مرغی پر ایسی جمہورت کی حالت تاریخ کر دیتی یہاں تک کہ چوزے میں زندگی کی حرارت پیدا ہو جاتی ہے اس کا استاد کون ہے جو اسے یہ بتاتا ہے کہ رات دن انڈوں کو اولٹ پلٹ کرتی رہیں تاکہ چوزے کے آزا میں نقص نہ رہے اور جب چوزہ انڈے کے اندر مکمل ہو جاتا ہے تو اس کی رہنمائی کرتی ہے کہ انڈے کو چونچ سے شگافتہ کرے اور اس دنیا میں آئے جس کیلئے اسے آزائے قوی دیے گئے ہیں جس مرغی کے پاس حیوانی فطرت میں سے صرف اپنے مزاج کے مطابق چیزیں سمیٹنا اور اس کے خلاف چیزوں سے بچنا ہے اس کے اندر اچانک ایسی تبدیلی کہاں سے آ جاتی ہے کہ وہ اس بہتر انداز میں چوزوں کی پرورش کرتی ہے چوزوں کو انڈوں کو حرارت دیتی ہے اور اس میں زندگی بڑھتی ہے اور اس کے بعد اس انڈوں سے بچے نکل آتے ہیں اس وقت مرغی کے اندر یہ جذبہ باقی رہتا ہے جب تک کی اس میں سے بچے نہ نکل آئیں کیا ایک مرغی کا انڈا اس ذات کی طرف ہماری رہنمائی کے لئے کافی نہیں ہے کہ خلا کا فسا ہوا واللذی قدرہ فہدہ جس نے پیدا کیا پھر اس نے سمارہ جس نے مقدر کیا اور پھر ہدایت دی اس لئے امام نے فرمایا کیا کوئی چیز اور بھی ہے جو تمہیں رب کائنات کی نشانیوں میں سے بیان کیا جائے جن کا تم سے تذکرہ کیا جائے وہ صحابی وہ جے امام کے قریب آئے تھے ابو شاکر وہ امام کی باتوں کو سن کر خاموش رہے اور پھر انہوں نے خدا کی وحدانیت رسول کی رسالت اور آپ کی امامت کا اقرار کیا اور اپنے پہلے والے نظریے سے توبہ اختیار کیا الحمدللہ یہ ہے میراج یہ ہے علم یہ ہے کمال یقیناً ہم کبھی انڈوں کو دیکھ کر اس طرح کی چیزوں کو نہیں سوچتے ہیں لیکن امام نے ایک انڈے کے ذریعے فروردگار آلم کی پہدانیت کا اقرار بھی لیا اور اس کی قدرت اور اس کی طاقت اور اس کی حکمت اور اس کی علموں کو بھی واضح کیا انشاءاللہ ہم دری اہلِ بیت سے متمسک رہیں اور انشاءاللہ اپنے زندگیوں کو خوشگوار بنائیں صد شکر رب کائنات کہ ہم صادقِ آلِ محمد کی چاہنے اور ماننے والے ہیں وآخر الدامانا اور الحمدللہ رب العالمین رب العالمین موسیقی